یہ جو آپ خوبصورت جگہ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں گزر رہا ہوں تقریباً پدری کے مقام سے اور جو بالکل ہی میرے سامنے آپ کو یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ میکمہ وائل لائف کی بیلڈنگ ہے انشاءاللہ اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ تقریباً دس کلومیٹر تک ہے آج کا ریٹ ہے جی دو سو اکانویں اشاریہ ایٹھ فائف اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں حضور کرمین مجید ایک اور بھی لوگ کے ساتھ ایک اور سفر کے ساتھ تو آج ہمارا سفر ہے نارا ویلج کا تو کافی دشوار گزار راستے ہیں تو انشاءاللہ سفر کا آغاز کرتے ہیں صبح کے تقریباً ٹائم ہے جو وہ چھے بچ کر دس منٹ ہوئے ہیں صبح صبح پہ سنجرز کی کال آگئی تو پھر الحمدللہ جلدی سے اٹھنا پڑا ہلکا سا ناشتہ کیا ہے تو اب انشاءاللہ سفر کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اور آپ کا آج کا دن اچھا گزرے یہ جو آپ کو پانی کی بوتل نظر آ رہی ہے یہ نیبو پانی ہے جی شکنجبین ہے اس حبز اور سخت گرمی میں یہ آپ بھی جو جتنے بھی ڈریور حضرات ہیں یہ لازمی رکھیں موسیقی 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 یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً بڑھگوا سے لے کر پدری اور پدری سے آگے تک یہ جو بھی ایکزٹ اس جگہ سے میں گزر رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے گجرمہرا پڑڑر ہسنوٹ کے بالکل یہ ساتھ لگتا ہے اور اس جگہ سے یقین کر رہے ہیں گزرنا بہت ہی مشکل تھا لیکن جو میرے ساتھ تھے چاچو قدیر انہوں نے حوصلہ میرا تھوڑا سا بڑھایا اور انہوں نے تھوڑی سی گائیڈ کیا تو اس وجہ سے لیکن میں جے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر تھا اور یہ میری بہت ہی بڑی ہماکت سی اس میں گاڑی کا بھی نقصان ہو سکتا تھا اور جو میرے ساتھ لیڈیس پیسنجر ہیں ان کا بھی نقصان ہو سکتا تھا دیکھیں یہ ایسی جگہ ہے یہ بالکل جنگل ہے یہ بالکل گلا جنگل ہے یہاں آس پاس جو عبادیاں ہیں وہ بہت دور تک ہیں لیکن فیسیلٹیز نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا آپ کا اگر کوئی ٹائر وغیرہ پینچر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ساولت نہیں مل سکتی ہے آپ بالکل سینٹر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک ہی حال ہے کہ آپ لفٹ لیں تو خیر کافی سارے مسائل جی ہوئے راستے میں ایک جگہ پہ تو اللہ معاف کرے وہ میں اس کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکا میرے خود خوش جو تھے وہ خطا ہو گئے جو لائٹ سائیڈ والے ٹائرز ہیں گاڑی کی وہ دونوں ہوا میں ہو گئے تو رائٹ سائیڈ سے جو گاڑی ہے وہ ٹیلے کے بالکل ساتھ جو ہے اس نے اپنا کروٹ آپ سمجھ لیں کروٹ اس نے لے لی تو الحمدللہ ڈیمج بھی گاڑی نہیں ہوئی نقصان سے بچ گیا تو جو سب سے مشکل ترین چڑھائی ہے وہ بالکل سامنے ہی میرے آ رہی ہے تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ تو یہاں سے گزرنا نممکن سا تھا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ یار واپس چلوں لیکن واپسی کا بھی راستہ نممکن تھا تقریباً کیونکہ اب میں اتنا دور آ چکا تھا یا تو میں نے آگے جانا تھا اور یا سٹاپ کرنا تھا کیونکہ ہم نے جنازے میں پہنچنا تھا جو میرے ساتھ پیسنجر ہے ان کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تو ابھی اس جگہ میں نے لیڈیز پیسنجر تھی ان کو اتا رہا تو جو میرے ساتھ چاچو قدیر ہے وہ انہوں نے مجھے تھوڑا گائیڈ کیا انہوں نے تھوڑا جائزہ لیا اس جگہ کا تو پھر جی تھوڑی سی حمد کی اپنے اندر پیدا لیکن اس جگہ گاڑی اتنی تنگ ہوئی کہ میں آپ کو یہ جو منظر تھا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک نے بڑا ہی کرم کیا اللہ پاک نے مدد کی تو ابھی چاچا دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کی کیا کرنا ہے جی وہ مجھے ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اس جگہ سے آپ نے گاڑی اوپر لے گیا نہیں ہے مجھے سیڑی رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پاک نے کہا أنہوں نے کو ڈائی کلی اور مجھے نہیں کری میرے بیانی کارا کو دیکھنے کم میں تکایا کری جیدے ہیں مجھے ہی سکتے ہیں متنی آیا ہی سکتے ہیں متنی آیا متنی آیا آج بڑا ہی غلط انتخاب کیا جی غلط راستے کا لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہوا ہے گاڑی فی الحال جو ایک مرحلہ ہے مشکل ترین وہ عبور کر چکی ہے ابھی آخری سٹیپ باقی ہے جی بڑا ہی خطرناک ڈکی ہے جو اللہ پاک خیر کرے جی امید ہے انشاءاللہ ادھر بھی اللہ پاک آسانیاں کریں گے انشاءاللہ جی پیسنجرز کو میں نے اتار دیا ہے میں نے کہا کہ رزق نہیں لینا چاہیے رستہ بڑا خراب ہے یہ مشکل ترین رستے ہیں جی اچھا یہ ہے وہ پدری کی سب سے خطرناک ترین اترائی جب میں لاسٹ بار اس جگہ سے جب ٹریبل کر کے میں نارا کی طرف گیا تھا پرنٹسوکا والی سائیڈ پہ تو یہ اتنی خراب نہیں تھی لیکن ابھی آپ کو پتا ہے تقریباً بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اترائی انتہائی خراب ہو چکی ہے جی یہاں سے اللہ معاف کرے جی گاڑی کا اتارنا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا اور میں نے اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ادا کیا جی کہ جب گاڑی اس سے نیچے اتری ہے تو خیر جی یہ میرا جو ہے نا زندگی کا سب سے ہی جو بیڈ ایکسپیرینس تھا نا یہ اس سے برا سفر یا اس سے گندہ سفر میں نے زندگی میں ناتو کیا ہے اور توبہ کر لیے جی آگے بھی انشاءاللہ تعالی اتنا گندہ سفر نہیں ہوگا جی موسیقی 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 موسیقی